اسلام علیکم گائز ایک غلطی جو جو نئے ٹریڈرز بار بار کر رہے ہیں اور کنٹینئوس کی لاس میں ہیں ان سب کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ٹاپ گینرز میں کوائنز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کہ آپ کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں ایسے کوائنز میں آپ انٹری مت لیں اس بات کو سمجھے یہ کوائن آلڑی پمپ ہوا ہوتا ہے جس جن لوگوں نے ان سے پرافٹ نکالنا ہوتا ہے وہ آلڑی نکال چکے ہوتے ہیں یا یا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک سرٹن لیول تک یہ جائے اتنا پمپ ہو جائے خاص پرسنٹیج تک ہو جائے مطلب 50% 60% 100% 200% تو اس تائم یہ لوگ اپنا پیسہ اس سے نکال لیتے ہیں ہماری کیا انویسمنٹ ہوتی ہے 100 ڈالر ہوتی ہے 50 ڈالرز ہوتی ہے 20 ڈالرز ہوتے ہیں یا 10 ڈالرز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں بڑے بڑے ویلز بیٹے ہوتے ہیں ویلز وہ ہوتے ہیں جو میلینز میلینز میں پیسہ انویس کرتے ہیں ملین ڈالرز میں انویسمنٹ ہوتی ہے وہ جب اپنا پیسہ کوئین میں ڈال لیتے ہیں تو کوئین جو ہے وہ ہیوچ پمپ مار لیتے ہیں ٹھیک ہے گرین بڑے سی گرین لائن کڑی ہو جاتی ہے کینڈلز 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 بن جاتے ہیں اب یہ جو نیو بیز ہوتے ہیں ہیں جن کو جلدی سے پیسہ بنانے کی وہ لگی ہوتے ہیں ان کا جو کھیڑا ہوتا ہے نا جلدی سے کہتے ہیں کہ بس آج پیسے لگا ہے اور صبح اٹھے تو ہم میلینز بن گئے ایسے کیڑی والوں کے لیے جو ہے نا یہ چیز بڑے خطرناک ہے ہوتا ڈالر میں چلے جاتے ہیں پھر ان کا پیسہ ڈک جاتے ہیں انویسمنٹ ان کی دس بارہ ڈالر پندرہ بڑ ڈالر ہوتی ہے بہت زیادہ سو ڈالر ہو جاتی ہے دو سو ڈالر پھر پسے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی کوئین میں انٹری مت لیں آپ اس طرح کی کوئین دیکھیں جو ڈیٹ ہو مطلب آپ دیکھ لیں کہ وہ ہفتے سے دو ہفتے سے تین ہفتے سے یا کئی دنوں سے جو رہے نا ایک کنٹینیوس لائن میں آ رہے ہیں ویتن ویتن ارینج لیمٹ وہ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے چوڑے 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 بن رہی ہوتی ہوتی ہے ایسے کوئین میں ٹریڈ لے ٹھیک ہے اور جو انڈکیٹرز آپ کو جو پرائسز وغیرہ بتاتی ہیں تو اس پر دھیان لے اس پر نظر رکھیں جیسے ایم اے ٹو ہنڈرڈ ہو گیا ایم اے ہنڈرڈ ہو گیا ایم اے ففٹی ہو گیا ٹھیک ہے ان انڈکیٹرز پر دھیان دیں ان پر نظر رکھیں کہ یہ ڈیلی چارٹ پر ہمیں کون سا مطلب سیل پوائنٹس بتا رہے ہیں ٹھیک ہے ویکلی چارٹ پر کون سا بتا رہے ہیں اس کی ریزیسٹنس ویکلی ریزیسٹنس کی کیا ہے ٹھیک ہے تو جو ویکلی ریزیسٹنس ہوتی ہے یا ڈیلی ریزیسٹنس ہوتی ہے آپ اس سے ایک دو سنڈس یا تین سنڈس یا چارٹ سنڈس یا تین سنڈس نیچے اپنا ٹارگٹ لگا دیں تو جیسے جب یہ کوئن پمپ ہوتا ہے تو آپ کے سیل ٹارگٹس ہٹ ہو جائیں گے اور آپ کی جو آپ کے جو پیسے ہیں وہ ٹو ایکس بن جاتے ہیں ون پوائنٹ پوائنٹ ایکس بن جاتے ہیں یا ون پوائنٹ ٹو ایکس بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پوائنٹ سے اس میں نکل جاتے ہو اور آج کل جو مارکٹ کی سیچویشن ہے تو اس میں کیا ہے کہ سارے کوئن جو ہیں وہ مطلب بوٹمز میں آ چکی ہیں بہت زیادہ نیچے ڈاؤن ہو چکے مارکٹ تو آپ اگر یہاں پر بائنگ کرتے ہو اور اس کو ہولڈ کرتے ہو تو آپ کے یہ جو کوئنٹ سے آپ کو ملٹیپل ایکسس دے سکتے ہیں مطلب ٹو ایکس فائو ٹو ایکس ٹو ایکس ٹو ایکس ٹکا ہے بلو چپ کوئنٹس آپ کو دیکھ لیں بلو چپ کوئنٹس کون سے ہیں اپنے ساتھ نوٹ کر لیں کہ میں نے ٹریڈنگ کرنیا ٹھیک ہے یا ٹاپ ٹونٹی کوئنز جو ہیں ان میں ان کو آپ سیلٹ کر لیں اس میں ٹریڈنگ کریں یہ ایسے ٹریڈز ایسے کوئنز ہوتے ہیں ٹاپ ٹونٹی جو جلدی ریکاور ہوتے ہیں مطلب اگر ڈپ میں مارکٹ چلی جاتی ہے تو وہ پھر جلدی ریکاور بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جتنا سٹرونگ پروجیکٹ ہوگا مطلب جس کوئن کی پیچھے سٹرونگ پروجیکٹ ہیں تو آپ اس میں انویسٹ کریں گے اس میں ٹریڈرز بھی زیادہ ہوتے ہیں میں لوگ پیسہ ڈالتے ہیں ڈیلے کی بنیاد پر اس میں ملینز بیلینز میں ہزار اور ڈالرز کی ٹریڈنگ ہوتی ہے تو ایسے ٹوائنز میں پھر اگر آپ لاس پہ بھی چلے جاتے ہیں تو وہ ریکاور بہت زیادہ چلی ہو جاتا ہے اور آپ کو لاسز برداشت نہیں کرنے پڑتے ہیں اچھا گائز اگزامپل کے لیے میں آپ کو اپنا پورٹ فولیو دکھا لیتا ہوں میرے پاس ایک کوئن ایسا بھی پڑا ہوا ہے جو آج ٹاپ گینرز میں ہے ٹھیک ہے اس اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں یہاں آجاتے ہیں تو یہ ایک دیتا ہے تیتا ہوں یہوالا کوئن ہے یہ آج تقریباً کوئی میرے خیال سے کوئی وون فیپٹی پرسنٹ پرسنٹ یہ پومپ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس آلڈی پڑا ہوا تھا میرے میں اس میں آلڈی ٹریڈ کر چکا ہوں اور میرے بائنگ کوئن سے یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے یہاں آگیا تا ٹھیک ہے مطلب جہاں پہ میں نے لیا تھا اس سے بور ڈون آگیا ٹھیک ہے مرے پاس پڑا ہوا تھا مجھے پاس آگیا کہ ایک دن یہ پومپ لے گا اس طرح اور میں پروفیٹ میں بھی چلا جاؤں گا پروفیٹ بھی ہو جائے گی اور جو میرے پیسے اٹھکے ہوئے ہیں اس میں وہ بھی نکرائیں گے ٹھیک ہے اور میں ڈیلی مطلب مارکٹ ریڈ بھی کرتا ہوں اما 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 24 بائسے ون ٹریڈر میں مطلب میرے پاس میرا پو نہیں رہتا ہے چک کرتا رہتا ہوں ٹریڈ کرتا رہتا ہوں ٹریڈ لہتا ہوں ہوں ان آؤٹ ان آؤٹ ان آؤٹ اور پیسے کماتا ہوں تو تو یہ ملا کوئن ہے اس کو آپ دیکھ لیں یہ آج تاپ گینرز میں ہے آلماسٹ 150% یہ پمپ ہوا ہے ٹھیک ہے پائے پوائنٹ سیون ڈالر سے پمپ ہوا ہے 13.75 ڈالر میں ابھی بھی اس کو نئی سیل کر رہا بتانے کا مفصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نیا ٹریڈر جو اس کو دیکھ لے کہ یار یہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ پمپ ہوا ہے 150% پمپ ہوا ہے میں بھی اس میں انٹری لے لوں تو میرے بھی پتہ نہیں کوئی 2x 3x 5 ڈالر سے میرے دس ڈالر پتر ڈالر بن جائے گی اس طرح نہیں ہوتا اس طرح بلکل بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ اس میں انٹری تب لیں جب یہ ڈیڈ ہوتا ہے مطلب رینج کے اندر جو ہے ایک خاص رینج کے اندر یہ چوٹے چوٹے ٹریڈنگ کے مواقع دیتا ہے آپ کو لیکن زیادہ پمپ نہیں لے رہا ہوتا اس ٹائم یہ کنسلیڈیشن زون میں ہوتا ہے اور پمپ ہونے کے لئے یہ خود کو بنا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یار ٹریڈر اس کو مطلب لے جانے کے لئے ایک سائکی ہوتی ہے یہ جو بڑے بڑے ٹریڈر سے نا یہ آپ کو تنگ کر لیتے ہیں کہ یار بس یہ چوٹے ٹریڈر جو ہیں یہ کہیں کہ یہ کوئن تو کہ ہی پمپ ہی ہونا ہی نہیں یہ بس ڈیڈر کوئن ہے اور اس میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تب یہ بڑے ویلز آ جاتے ہیں اس میں انٹری لے لیتے ہیں ٹھیک ہے میلینز آب ڈالرز انویسٹ کر لیتے ہیں کوئن کو پمپ کر دیتے ہیں جب یہ ترٹین پوائنٹ سیون ڈالر پہ پہنچ جاتا ہے یہاں سے آپ نے میلینز والے ڈالرز جو ہیں یہ نکال لیتا ہے تب کیا ہوتا ہے تب یہ کوئن ڈمپ ہو جاتا ہے واپس وہی پہ گر جاتا ہے جہاں سے اس نے پمپ لیا تھا ٹھیک ہے تو اگر آپ اسے کوئنز میں انٹری لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہوگا یہ دیکھیں اس کی سیل سیل کوئنٹ جو ہے یہ میں نے فورٹین ڈالرز لگائی ہے ٹھیک ہے یہ فورٹین پہ نہیں پہنچا ترٹین پوائنٹ سیون پہ پہ گیا ہے اب میں آپ کو دکھا دوں یہ فورٹین ڈالرز میں نے لگائی کہاں سے ہے میں اس کو دیکھ رہا تھا اے میں مہدئے کے چارٹ پہ اے میں ٹھو ہندرز جو ہے آپ اس کو گرین میں دیکھ لیں یہ گرین میں لکھا ہوا ہیں عمر طو ہندرز آہھ اے میں موئنگ ایوریس ٹو ہندرز solder اہ ہندرز ڈالر میں بھائی ٹھیک ہے اس لاکہ презид 잘� اس کا یہ بڑا گرین لائن ہے ٹھیک کہ یہ دیکھ لیں توڑ 부분이 ٹھیک ہے ایس کو دیکھ کے اس چارٹ کو دیکھ کے اس endlessکر کو دیکھ کے میں اس ازمشن لگائی گیا یہ چودہ تک ہیٹ ہوگا تو میں نے اس کے سیل کوئنٹ جو ہے چودہ پہ لگائی تھی اور انپورچنیٹلی یہ ترٹین پوئنٹ سیون پائیوٹ تک گیا ہے میں پھر بھی اس کو سیل نہیں کر رہا کیونکہ اس کوئن کا مجھے پتا ہے اس کے فنڈمنٹلز وغیرہ یہ اس پروجیٹ کا مجھے پتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم میں کتنے سے کتنا جا سکتا ہے ٹونٹی ڈالر فورٹی ڈالر ففٹی ڈالر سکسٹی ڈالر تک یہ جا سکتا ہے میں اس کا ویٹ کروں گا لیکن اگر ایسے چوٹے ٹریڈرز ہیں نئے ٹریڈرز ہیں جن کی پورٹ فولیو جو ہے وہ سو ڈالر پچاس ڈالر دو سو ڈالر ہوتی ہے وہ اس طرح کی کوئنٹس میں انٹرین نہیں لے تو یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا ٹھیک ہے آپ کا کوئی بھی question ہو آپ کو کوئی بار میری سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ مجھے text کر سکتے ہیں and i will explain it to you اچھے سے trade لیں اچھے 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 products کے projects میں investment کریں ٹھیک ہے اچھے trades لیں اچھے پیسے کمائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ